بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے سب بھائیوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور آپ لوگ میرے یہاں پر بیج لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں چودہ آگست قریب آ رہی ہے تو اس کے لیے بیج یہاں پر جا لیا ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو تو پتایا کہ ہونڈا سیڈی سیونٹی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل پاکستان کی مارکٹ کے اندر لاؤنچ ہو گیا ہے اور اس کے کتنے کلرز لاؤنچ ہوئے ہیں تو وہ بھی بات کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر تو آج کی ویڈیو کا خاص طور پر یہ ٹوپک ہے کہ بیلو کلر جو پاکستان کی مارکٹ میں لاؤنچ کیا گیا ہے ہونڈا کی طرف سے نیو کلر ریلیز کیا گیا ہے پاکستان کی مارکٹ کے اندر تو اس کلر کے بارے میں بھی میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں اور جو اس کے اندر چینجز کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کروں گا کہ اس کے اندر کون کون سی چینجز کی گئی ہیں تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائی نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جن بھائی نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ دو ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل اس کو تو سب جانتی ہوں گے لیکن ہونڈا کی جو کمپنی ہے وہ اپنے کسٹمر کو بلکل بھی نہیں جان پائی کہ ان کو کیا چاہیے تو انہوں نے تین ہزار پے کا مزید اضافہ کر کر بائیک بلکل ہی فضول سمجھ لیں اور بلکل ہی نکمے گرافک سمجھ لیں جو اس کے اندر لاؤنج کیے گئے ہیں پاکستان کی مارکٹ کے اندر پاکستانی لوگوں کو چونہ لگائی جا رہے ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل پاکستان کی مارکٹ کے اندر لاؤنج کر گئے تو اگر آپ یہ موڈل دیکھیں تو یہ بلکل ہی فضول ترین موڈل ہے اور اس کے گرافکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرافکس اس کے اندر بلو کے اوپر بلو کلر جو کہ اس کا نیو کلر لاؤنج کیا گیا ہے اس کے اندر ہے اس کی پرائز وان لیک فیفٹی سیونٹھوزن نائن ہنڈر روپیز اس کی پرائز کر دی گئی ہے لیکن بائیک کے اندر بلکل بھی کسی بھی قسم کی کوئی چینجز ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی سوائے اس کا ایک کلر اضافی لاؤنج کیا گیا ہے اور اس کے اندر گرافک چینج کیا گیا ہے جو کہ ہر بار ہونڈا کرتا ہے تو بلکل ہی سیمپل بائیک ہے باقی بائیک نو ڈاؤٹ ہونڈا کی بائیک کافی زیادہ دیر چلنے والی بائیک ہے اور اس کی مارکٹ ویلیو بھی کافی زیادہ ہے اگر آپ اسے پانچ سال بعد رکھ کر بھی اسے سیل کریں تو اس کی مارکٹ ویلیو کافی زیادہ ہمیں اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن ہونڈا کمپنی کو بھی یہ چاہیے کہ ہونڈا کی اگر کوئی بائیک لے رہا ہے ہونڈا سی ڈی سیونٹی ٹوینٹی 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 فور موڈل کے انجن اس کا آپ دوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر گرافکس اس کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تین کلر پاکستان کی مارکٹ کے اندر لاؤنچ کیے گئے ہیں تو ہونڈا کا یار میں پرسنلی بہت زیادہ فین ہوں مجھے ہونڈا کی بائیک کافی زیادہ پسند ہیں اور میں نے ہونڈا سی ڈی سیونٹی ٹوینٹی سیونٹین موڈر رکھا بھی ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ کمال کا ہے اور اس کی آفٹر مارکٹ ویلیو بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن ان کو چاہیے کہ انہوں نے پرائز کافی زیادہ کر دیا ہے لیکن بائیک کے اندر ہمیں بالکل بھی کوئی چینجز نہیں دیکھنے کو ملتی ہمیں نہ ہی اس کے اندر کوئی ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ ہی اس کے ٹائر کے اندر ریمز دیکھنے کو ملتے ہیں نہ ہی کوئی ایسا فیچرز دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہمیں لگے کہ یہ بائیک کے اندر ہونا چاہیے باکی یار مزید ایک بلو کلر کا انہوں نے اضافہ کیا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چینجز میرے حساب سے نہیں دیکھنے کو ملتی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ہونڈا سی ڈی سیونٹی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈر کے بلو کلر کا آپ کو اس کی سپیسکیشن کے بارے میں بتایا ہے اور آپ کو اس کی کمپلیٹ گرافکس کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور کون کون سی اس کے اندر چینجز کی گئی ہیں تو وہ بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اس کا شیئر کیا ہے اور باقی اس کا بلیک کلر اور ریڈ کلر اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ جلد ہی ویڈیو آ جائے گی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ہونڈا سی ڈی سیونٹی پاکستان کی مارکٹ میں لانچ تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تھوڑے بڑے جو سیٹیز ہیں اس کے اندر ریلیز کی گئی ہے لیکن جہاں پر ابھی میں رہتا ہوں وہاں پر بائیک تقریباً ایک دو دن کے اندر لانچ ہو جائے گی یہاں پر بھی آ جائے گی بائیک تو میں آپ کو شوروں کے اوپر جا کر بائیک کی کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کمپلیٹ اس کے بارے میں ریویو دوں گا اور جو جو اس کے اندر چینجز ہیں تو وہ بائیک کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کا میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گا اس طریقے سے آپ کو مزید اچھی طرح کلیرنس ہو جائے گی کہ بائیک کے اندر کون کونسی چینجز کی گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جن بھائیوں کا آج کی ویڈیو اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور جن بھائی نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تو میں آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ کمال کمال کی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا